ڈیر ویورز اس ٹام ہم چٹا کتا جیل کے کنارے پر کھڑے ہیں اور یہ جیل نیلم ویلی کشمیر میں واقع ہے اور نیلم ویلی کی خوبصورت ترین جیلوں میں سے ایک ہے اور اس کی بیوٹی سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کی خوبصورتی سے کتنی زیادہ ہے اس جیل پر آنے کے لیے آپ کو ترینیل میں بھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ اس کی سراؤنڈنگز کو گور سے ایک دفعہ دیکھ لیں کیونکہ میں تو اس کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ یقین کریں کہ میرا دل کرتا ہے کہ اسے دیکھتا چلا جاؤں حالانکہ اس پہ آنے کے لیے جو ہائیکنگ کرنی پڑی ہے اس کے بعد میں ڈیڈ ٹائیڈ ہو چکا ہوں لیکن پھر بھی اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد اس نے پھر مجھے دوبارہ سے اینرڈیٹک کر دی ہے اور it is the most beautiful lake in کشمیر ویلی اور آپ آزاد کشمیر میں جب بھی آئیں نیلم ویلی جب وزٹ کریں تو چٹہ کتھا لیکھ دیکھنے کے لیے ضرور ہیں لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہائیکنگ کا بہت زیادہ شہر ہو کیونکہ یہاں پر کوئی بھی جیپ یا کوئی بھی کنوینس ڈریکٹ نہیں آتی ہے اس کا ٹریک ہی ہے کہ آپ مزفرہ بات سے ڈریکٹ اگر اپنی پرائیویٹ گاڑی لیتے ہیں یا آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو ڈریکٹ آپ کیل تک آئیں جس پر آپ کو سات سے آٹھ گھنٹے لگ سکتے ہیں درمیان میں آپ کیرانک سٹاو پائے گا وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اور آدھا گھنٹے کے لیے ریلیکس ہو سکتے ہیں اور اگر آپ نے وہاں نہیں کھانا تو اس کے بعد شہردہ ایک پوائنٹ آئے گا وہاں پر آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور ریلیکس ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈریکٹ کیل آ جائیں اور کیل پہ آنے کے بعد اگر تو آپ کے پاس ڈیز کم ہے تو آپ اسی دن رات کو جیپ ہائر کریں جو کہ جیپ آپ سے آباؤٹ فائف تھاؤزنڈ لے گی اور آپ کو ایک جگہ ڈومیل ہے وہاں پہ ڈراؤپ کر دے گی لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ رات کو کیل میں بھی سٹے کر سکتے ہیں اور اگلے دن میں ڈومیل سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے ڈومیل جب آپ کو یہ جیپ اتارے کی تو اس کو چٹہ کٹھا پوائنٹ بھی کہتے ہیں اور ڈومیل بھی اس کا نام ہے تو وہاں پر ٹینٹ ویلیج بنا ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو اپنا ٹینٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس اپنا ٹینٹ ہے تو آپ کی مو بھی لگا سکتے ہیں ادروائز ٹینٹ ویلیج جو ہے وہاں پہ سرنٹ پہ بھی لے سکتے ہیں بہت اچھے میٹریسز ہواں پہ رہا ہے دوزار سولہ کی بات میں کر ر ہوں اور ابھی یہ اگرس دوزار سولہ میں ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب جب وہاں پہ رات کو درہ سکتے ہیں ڈومیل میں ڈومیل سے ہی آپ کو گائیڈ مل جائے گا انہی ٹینٹ سے ہوسیس سے ہی اور وہ آپ کے ساتھ آئے گا جو کہ آلبوس دوزار سے تک آپ سے چارجنگ لے سکتے ہیں وہ آپ کو لے کے یہاں پہ آجائے گا ڈومیل سے یہاں تک ہائکنگ کے لیے آپ کو اپروکسیمیٹلی آٹھ سے نو گھنٹے لگیں گے اگر آپ ایک نارمل ہائکر ہیں ا اگر آپ بہت ایکسیلنٹ ہائکر ہیں تو ساتھ سے آٹھ گھنٹے میں یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ہائکنگ کا شوق نہیں ہے اور آپ کے دوزار زبردستی آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو پھر میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کے ساتھ نہ آئے آپ ڈومیل میں ہی سٹے کریں اور یہاں آپ کی دوستی آجائے ہیں ڈومیل یہاں پر چٹا کتھا دیکھنے کے بعد آپ یہاں سے واپس اگر تو اگر تو اگین وہی بات آجاتی ہے کہ آپ کا پروٹینشل زیادہ ہے اور آپ کو ہ ڈومیل بھی جا سکتے ہیں دو تین گھنٹے میں کیونکہ وہ سفر جلدی تاہی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو تکاوٹ بہت زیادہ ہو جائے تو آپ یہاں سے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کے فاصلے پر ہی چٹا کتھا کے ساتھ ہی نیچے کچھ چھوٹے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں پوائنٹ ٹینٹ کا بنا وہاں جہاں پر تین چھوٹے ٹینٹ آویلیبل ہے وہ آپ وہاں پر سٹے کر سکتے ہیں اور اگلے دن آرام سے دو گھنٹے میں اس پوائنٹ سے آپ ڈومیل پر جا سکتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ چٹا کتھا لے ایک سے اویرنیس حاصل کریں کیونکہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جو انفرمیشن دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی لیکن جب میں ادھر خود آیا ہوں تو میں نے جو جو پوائنٹ اور جو جو جگہ مجھے اچھی لگی وہ میں نے آپ کو بتائیں لیکن میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ جب کبھی بھی آپ نیلے میلی وزٹ کریں اور کیل وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہائیکنگ کا شوق ہے تو آپ چٹا شکریہ لئے ڈیوی